اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہیت رہ کرنے والا ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے اور ہر عمت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا باخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق لیکن ہر عمت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرق کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندن بن گئے پیارے دوستو جس طرح یہ دنیا اپنے اقتتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اسی نفسہ نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی عزمائی جائے گا اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا نممکن سا ہو جائے گا اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور عزمائی سے صحابہ اکرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا داکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے پیارے دوستو فتنہ دجال قیامت کی نشانیاں میں سے سب سے بڑی نشانی ہیں فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وآلہ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ اکرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدای کا دعویٰ کرے گا اور وہ اپنی جنت اور دوزک کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمرہ کرے گا دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا اس کے بارے میں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اسفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی حضرت امس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کی ہوں گے اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا خیانت کرنے والوں کو امانتدار بنا دیا جائے گا اور امانتداروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بلکل بھی نفاق نہیں ہوگا اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بلکل بھی ایمان نہیں ہوگا جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا حضرت اسمہ بنت یزید انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی اور کہت سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی حلاق ہو جائیں گے پیارے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روح زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرائیا ہو سنو بے شک وہ کانہ ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانہ نہیں ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی پیارے دوستو دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی شوفدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائیں ہوں گی دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سر سبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر ترہ ترہ کے باغات اگا دے گا اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخی ہوں پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا پہچان لے گا اور اس دور کے در منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ دو فرشتیں ہوں گے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں موت نہیں دے سکتا تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تُو جھوٹا ہے فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تُو نے سچ کہا تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی پیارے دوستو فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیج چکے ہوں گے جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑ پائیں گے بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحہ اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کے لئے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ ان کی بدعامالیوں اور شکافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے احمد کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے پیارے دوستو دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ اکرام پر خوف اور لرزہ تاری ہو جاتا اور صحابہ اکرام زاروں کی تار رونے لگ جاتے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ سے چار چیزوں سے پناہ مانگے ایک جہنم کے عذاب سے اور دوسرا قبر کے عذاب سے اور تیسرا موت و حیات کے فدنے سے اور چوتھا مسیح دجال کے فدنے سے پناہ مانگے پیارے دوستو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہو گئی اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ تھنڈا پانی ہوگا سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آگ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو اسی لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور تھنڈا پانی ہوگا بیارے دوستو دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غزا کی امبار ہوں گے اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� دن رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور اس کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن عام دینوں کی نسبت ہوں گے پیارے دوستو دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہواب بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں جنہچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی سو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹھ برے ہوں گے اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے اس کے بعد دجال دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا جس کے بعد وہ لوگ کاحت سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے دو ٹکڑے کر دے گا اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کے گریں گے جتنی دور حدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگلے گا جس طرح نمک پانی میں پگلتا ہے پیارے دوستو دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اس وقت رک جائے گا اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا کیونکہ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں تو نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز ہوگا جس پر دجال سواری کرے گا اور دجال کے گدے کا ایک قدم تین دن کی مسافت تیہ کرے گا اور دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں تو لوگ کہیں گے کہ ہاں چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا پیارے دوستو دجال مردوں کو زندہ کرے گا دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا تو اس وقت لوگ اس کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرق کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کے سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں ستر ہزار افراد آ جائیں گے پیارے دوستو اس روایے سے باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کے سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا پیار دوستو پوری دنیا کے اندر فتنہ پہلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے وہاں پر ایک نگے بان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک نگے بان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے تمام منافقین لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے پیارے دوستو اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا فلسطین میں جب وہ مقام لدھ پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلا کر دیں گے پیارے دوستو اس طرح دجال کے فتنہ کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک وطالعہ ایمان والوں کا امتحان لے گا جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندر بن جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ قربے قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنہ نصیب فرمائے